کیا یو ایس اے سے میچ ہارنے کے بعد پاکستان انڈیا کو ہرا پائے گا وہ جو زخم لگے ہیں ابھی اور کیا اس پہ جو ہے وہ مرم رکھا جائے گا کیا پاکستان جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ اس پورے سیریز میں وائل کپ کی کیا دوبارہ سے کمبیک کرے گا کیا جو غلطیاں کر چکے ہیں بابا رازم کیا دوبارہ سے جو ہے وہ غلطیاں نہیں دھرائیں گے اس بات کا یقین جو ہے وہ نہ آپ کو ہو پا رہا ہے نہ مجھے ہو پا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے ہم چار سال کے اندر بابا رازم کی کیپٹنسی کے اندر ہم جس طریقے سے میچ ہارے ہیں اور جس طریقے سے بابا رازم نے جو ہے وہ اس ٹیم کو مطلب ایک اچھائی سے ایک ڈان فال کی طرف لے کر جاتے جا رہے ہیں تو کسی کو بھی یقین نہیں آرہا کہ کل کا میچ جو ہے وہ انڈیا سے جو ہے وہاں میچ جیت پائیں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے انڈیا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بہت ٹیم ہوئے پاکستان کے لئے کیونکہ آپ جب یو ایسے سے میچ ہار جاتے ہیں تو اس وقت آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتی آپ کا کانفیڈنس اس لیول کا نہیں ہوگا کہ جیسے آپ یو ایسے سے میچ جیت کر اگر جیتے ہوئے ہوتے اور پھر جا کے آپ انڈیا سے کھیلتے تو آپ کی باڈی لینگویج آپ کا کانفیڈنس ڈیفرنٹ ہوتا لیکن ابھی جو ہے وہ اس وقت ہمارے ہاتھ میں سوائے ایک ہار کے اور کچھ بھی نہیں ہے اور ہار بھی ایسی ہے کہ پیچھے اور بھی زخم ہیں نیوزولینڈ سے ہم میچ ہار گئے جس کو افغانستان نے ابھی آپ نے دیکھا کہ آج کے میچ میں افغانستان نے جو ہے وہ نیوزولینڈ کو ہرا دیا ہم نیوزولینڈ جیسی ٹیم سے ہار چکے ہیں ہم آئیلینڈ کی ٹیم سے ہار چکے ہیں ہم مطلب کہ دنیا کے ان ٹیموں سے ہار رہے ہیں جن میں جو ہے وہ لوگ بڑے آرام سے انجوائے کر کے میچ جیر ترے ہوتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بدکسمتی سے یہ کنٹینیو چلتا وہاں رہا ہے جب سے بابر آزم ایز ایک کیپٹن جو ہے وہ ہماری ٹیم میں جو ہے وہ انہوں نے ایز ایک کیپٹنسی سمالی ہے ٹیم جو ہے وہ صحیح طریقے سے متحد نہیں ہو پا رہی ٹیم کے اندر بہت کہا جا رہا ہے کہ یار اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ لائکنیس ہے فرینڈشپس ہیں اور ان کو جو ہے وہ ٹیم میں آگے کی طرف پرموڈ کیا جا رہا ہے لیکن ٹیم ایک طریقے سے یونائٹ نہیں ہے اب ایسی ٹیم جس کے اندر جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ان ٹیموں کے اندر ہم نے دو ایسے پلیرز کو واپس بلائے جن میں محمد آمیر عماد وسیم ان دونوں کو ہم نے بلائیا لیکن جو ہے وہ کوئی خاص جو ہے اس کا رسپانس بھی ہم نے نہیں دکھا اب جب یہ لوگ باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو بڑے اچھے تھے اپنا نظریہ پیش کر رہے ہوتے ہیں بڑے تنقید کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب جو ٹیم میں شامل ہوئے تو ان کے خاطر بھی جو ہے وہ کوئی ہاتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں میں یہ کہتا ہوں کہ محمد آمیر نے بہت اور کلاس بولنگ کر دی اور ہمیں میچ جتوا دیا یا عماد وسیم نے جو ہے وہ بہت زبردست بیڈنگ کر کے بولنگ کر کے ہمیں میچ جتوا دیا لیکن یہ عماد وسیم تو خود انفیٹ ہوئے ہیں تو کیا ایسی ٹیم کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں یا پھر ہم ان سے امید ہے بان سکتے ہیں تو یہ کل کا میچ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ کرتا ہے پاکستان کے لیے ڈیو ایسی سے میچ ہار چکے ہیں لیکن پھر بھی اگر انڈیا سے میچ جیتنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو جیت خود سے اپنے آپ کو جیتنا پڑے گا کیونکہ زہر سی بات ہے اگر آپ خود سے نہیں جیتتے آپ کو یہ ہی کانفیڈنس نہیں آتا کہ ہم انڈیا کو ہرا سکتے ہیں یا پھر ہم دوسری ٹیم کو ہرا سکتے ہیں تب آپ کے اندر جب کانفیڈنس نہیں ہوگا تب آپ کسی کو بھی نہیں ہرا سکتے آپ کو جب یہ اور کونفیڈنس ہو جاتے ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ آئی لینڈ ہے بچی ٹیہ میں آرام سے ہرا دیں گے وہاں پر آپ مارک آ جاتے ہیں آپ کو جب پتا ہوتا کہ زمبابوے تو ایسی ہم ہرا دیں گے زمبابوے آپ کو مارکے چلے جاتے ہیں آئی لینڈ آپ کو ہرا کر چلے جاتا ہے افغانستان سے آپ کے میچز پھنس جاتے ہیں افغانستان سے جتنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر ایسی ٹیم جو ہے وہ جس طریقے سے پرفارمنس دے رہی ہوتی ہے یا ہماری ٹیم دے رہی ہے یہ ٹیم سے جو ہے وہ بہت ساری ناؤمیدی جو ہے وہ لوگوں نے بھانگ لی ہے لوگوں نے اب یقین کرے میں جن سے بھی ملنا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو یار میں جو ہے وہ شاید کرکٹ دیکھنا بھی چھوڑ چکا کیونکہ یار یہ باوار آزم ہے اور انہوں نے جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ٹیم کو بنائی ہوئی ہے یہاں سب دوست یار ہیں کوئی اچھی کرکٹ نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے کرکٹ دیکھنا چھوڑ دی ایون میں یہ بات کروں کہ شاید آفریدی کی ٹیم کے بعد سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ کرکٹ دیکھنا بند کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں یار ہمیں مزہ ہی نہیں آتا ٹیم کے اندر وہ جان ہی نظر نہیں آتی جس کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو دیکھ سکیں ٹیم لڑتے وہ نظر نہیں آتی پہلے جب آفریدی کے ٹیم پہ مزبا کے ٹیم پہ زمام کے ٹیم پہ ٹیم ہوا کرتی تھی وہ لڑتی تھی وہ فائٹ کرتی تھی جیت کے لیے لیکن اب جو ہے وہ ٹیم کے اندر کوئی جو ہے وہ ایسے ہی سپارک نظر نہیں آتی جس کے ویسے جو ہے وہ لوگ اس کی تعریف کر سکیں بہرحال کل کا میچ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹن ہے پاکستان انڈیا کا میچ ہے پاکستان کو اگر اپنے پرانے زخم بھرنے ہیں تو پھر بھائی آپ کو جو ہے وہ انڈیا کو یہ میچ حلانا پڑے گا یہی ایک آخری حل ہے آپ کو پاکستان کے جو جتنے بھی جو ہے وہ فینس ہیں جو کرکٹ کو پیار کرتے ہیں جو کرکٹ کو لف کرتے ہیں اگر ان کے زخم پر تھوڑا مرم بھی رکھنا ہے تو آپ کو یہ کل کا میچ جیتنا پڑے گا اگر یہ کل کا میچ بھی جو کہ بہت ہی مشکل ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت آسان ہے کل کا میچ بہت ہی مشکل ہوگا اگر اس پہ آپ اگر آپ نے جو ہے وہ سائیکلوجیکل آپ حاوی ہو جاتے ہیں انڈیا کے اوپر جو کہ بہت مشکل ہے میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ کہتے ہیں نا ذہنی دباؤ جو ہوتا ہے جو پریشر ہوتا ہے وہ آپ کے اوپر ہوگا وہ انڈیا کے اوپر نہیں ہوگا انڈیا جیت کر آ چکی ہے ایک میچ آپ نے ایک میچ جو کھیلے ہیں وہ ہار چکے ہیں تو انڈیا میٹلی طور پر جو ہے بہت ہی ریلیکس ہوگی آپ کے اوپر سائیکلوجیکل دباؤ ہوگا لیکن آپ جو اگر اس پہ ون کر جاتے ہیں اور اگر آپ انڈیا کو میچ ہرا دیتے ہیں وہ آپ جو ہے وہ مطلب یہ عوام جو ہے وہ آپ کو سرو پہ بیٹھائی گی لیکن اس کے برقص اگر آپ یہ والا مہج بھی ہار جاتے ہیں تو پھر تو یہ کیپٹنسی کی بھی اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور پھر جو ہے وہ اس ٹیم کی بھی جو ہے وہ نہ دعائیں قبول ہوں گی نہ باتیں قبول ہوں گی کیونکہ یار جب انسان محنت نہیں کرتا جہاں پر انصاف نہیں ہوتا وہاں پر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ صحیح طریقے سے ورک نہیں کرتی جہاں پر انصاف ہوگا وہاں پر جو ہے وہ چیزیں ورک کریں گے اور شاید اللہ تعالی بھی اسی کا ہی ساتھ دے گا جہاں پر انصاف جو ہے برابر ہوتا ہے جہاں پر ٹیلنڈ کو جو ہے وہ پرموٹ کیا جاتا ہے سامنے دکھایا جاتا ہے لائے جاتا ہے نہ کہ ان لوگوں کو جو بیچارے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مدب نہ کونٹی پر پر فارم کر رہے ہیں نہ جو ہے وہ ڈومیسٹک میں پر فارم کر رہے ہیں ان کو آپ نے دوستی یاری کے چکر میں ٹیم میں شامل کر دیا اور بار بار جو ہے وہ اس کو ٹیم کا حصہ بنا رہے ہیں خیر جی آج کی ویڈیو یہی تک ہی ہے اپنا بہت سارا خیار لگے گا تو ہمیں یاد دکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ